بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا بہت نایاب ہے آپ کی ہی فرمائش پر یہ عمل میں آپ کو پیش کرنے لگی ہوں اچھا اگر آپ کو پرابلم ہے سب سے پہلے آپ کو استخارہ کروانا چاہیے تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں پتہ لگ جائے تو پھر ہی ہم آپ کی مدد کریں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہم سے مدد لینی ہے تو استخارے میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس شہر میں ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کا پتہ بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے تاکہ پراپر جن سے آپ کی مدد کی جا سکے سارا مسئلہ بھی آپ بیان کریں ڈیٹیل سے کہ آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے تو انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی اور آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اپنے پیاروں کے دلوں کو موڑنے کے لیے مسخر کرنے کے لیے محبت کو جاگر کرنے کے لیے خواہ و میہ بیوی ہیں یا کوئی اور رشتہ ہے یا ایسا رشتہ ہے جس کو جو آپ سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا روٹ گیا اگر آپ کے کوئی عزیز و قارب بھی ناراض ہے ان کے لیے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں عمل بہت نایاب اگر کوئی دشمنی پر بھی اتر آیا ہے اس کے لیے بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ دیکھئے گا کہ کتنی جلدی اس سے فرق پڑتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں اس کو ناجائز استعمال نہ کریں اور اس کا غلط استعمال نہ کریں یا ان لفظوں کو الٹا پلٹا کرنا پڑیں عمل کو خراب نہیں کیجئے گا اور اجازت ایک دفعہ عمل کی ضرور لے لیجئے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جنات کا یا جیسے کاروبار کی بندیش ہو جاتی ہے رشتوں کی بندیش ہو جاتی ہے رشتوں میں اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا جو ہے باہر جانے کی پرابلم ہوتی ہے میاں بی بی کی پرابلم ہوتی ہے رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے تو ضرور ایک دفعہ اس بہن کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک انگوٹھی لینی ہے انگوٹھی ایک مطلب کہ انگوٹھی ایسی ہو جس کے اندر نگ لگا ہو نگینا یا حقیق مرد حضرات جو ان سے ہیں زیادہ تر جو ان سے یا کوت ہو جاتا ہے یا مطلب کہ یہ حقیق ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتے ہیں اس طرح کہ کوئی آپ نے رنگ لینی ہے انگوٹھی لینی ہے اب آپ نے وہ لینی ہے مطلب کہ ہو نگ لڑکییں بھی اگر لے رہی ہیں تو نگ ہو بڑا سارا جیسے ایک پتھر لگا ہو یا نگ لگا ہو نا اب آپ نے اس کے نیچے جو ان سے ہیں کسی پینٹ سے یا پھر مارکل سے یا جس سے آپ کو مناسب لگے لیکن یہ ہے کہ سات دن تک وہ مٹے نہیں سات دن تک وہ مٹے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا سا مارکل لے لیجئے مارکل سے آپ نے چھوٹا سا لکھ دینا یا رحمانو یا رحمان یا رحمان ٹھیک ہے نا اب آپ نے لکھ دیا ہے اور نیچے جو ان سے ہے نا اس کے صرف سات سو چھاسی لکھ دیجئے گا سات سو چھاسی یعنی بسم اللہ شریف کا جو مطلب کیا گیا تو وہ سات سو چھاسی تھا آپ نے سات سو چھاسی لکھ دینا ہے اب وہ رنگ آپ نے پہن لینے ہے اپنے ہاتھ میں رنگ پہن لینے ہے کم از کم روزانہ پانچ ہزار سے چھ ہزار مرتبہ یا رحمان یا رحیموں کا وردہ آپ نے کرنا ہے اور جب آپ اپنے کونٹیٹی کو پورا کر لیں کم از کم پانچ ہزار سے اوپر ہو جہے کم نہ ہو اب آپ نے پورا کر لیا اب آپ نے رات کو اگر آپ سونے لگیا تو اس سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے تھے تو جب بھی آپ دن میں بھی سوئیں لیکن دعا کر کے سوئیں تصور میں اس شخص کو بلا کر اس کے پر پھوک مار کے سوئیں اگر نہیں ہے تو اگر کوئی تصویر ہے تو تصویر پر پھوک مار کے سوئیں آپ یقین مانیں کہ وہ پیارا انشاءاللہ انشاءاللہ جہاں کئی بھی ہوگا آپ سے رابطہ بھی کرے گا اور آپ سے ملنے بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور ایک بات یاد رکھیں نجاہ سے اس کا استعمال نہ کیجئے گا اور اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہیں اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور یاد کریں عمل چلتے پھرتے والا عمل ہیں انگوٹھی آپ جو تیار کریں گے وہ پیر جمعہ جمعہ رات اور بدھ بارے دن آپ تیار کریں منگر ہفتہ کو یہ گوٹھی تیار نہ کیجئے گا اگر چاند کے پہلے دنوں میں تیار کریں گے تو زیادہ موجب ہے اگر آپ چاند کے گھٹے دنوں میں کریں گے تو پھر چودہ کے بعد نہ کریں چودہ کے بعد نہ کریں تو اس چیز کا بس خیال رکھئے گا